کراچی بینکنگ کورٹ میں اربو روپے کے منی لانڈرنگ سکینڈل میں اہم پیش رب سامنے آئی ہے ایف آئی اے کی ہدایت پر اومنی گروپ کے انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس منجمت انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس میں تین تیس کروڑ سے زائد رقم موجود ہے بینک اکاؤنٹس منجمت ہونے سے اومنی گروپ کے ادارے مالی بہران کا شکار اومنی گروپ نے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ایف آئی اے کی ہدایت پر نیشنل بینک سامٹ بینک اور سندھ بینک نے اکاؤنٹس منجمت کیے اومنی گروپ کے مطابق مذکورہ اکاؤنٹس کا تعلق اداروں کے مالی لیند ان سے ہے اکاؤنٹس منجمت ہونے سے اداروں کو کروڑوں کی ادائیگیاں اور وصولیاں رک جائیں گی اکاؤنٹس منجمت ہونے سے اداروں کے شدید مالی بہران کا شکار ہونے کا بھی خطشہ ہے ایف آئی اے کو بینک اکاؤنٹس کھولنے کی ہدایت دی جائے اومنی گروپ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کراچی سے خبر دے رہی ہے بینکنگ کورٹ میں اربو روپے کے منی لانڈرنگ سکینڈل کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے اس سکینڈل میں اہم پیش شفت ہوئی ہے ایف آئی اے کی ہدایت پہ اومنی گروپ کے انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس منجمت کیے گئے انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس میں تین تیس کروڑ سے زائد رقم موجود ہے بینک اکاؤنٹس منجمت ہونے سے اومنی گروپ کے ادارے مالی بہران کا شکار اومنی گروپ نے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ایف آئی اے کی ہدایت پر نیشن بینک سامر بینک اور سندھ بینک نے اکاؤٹس منجمد کی ہے مذکورہ اکاؤٹس کا تعلق اداروں کے مالی لیندین سے ہے اکاؤٹس منجمد ہونے سے اداروں کی کروڑوں کی ادائیگیاں اور وصولیاں رکھ گئیں اکاؤٹس منجمد ہونے سے اداروں کے شدید مالی بہران کا شکار ہونے کا بھی خطشہ ہے اور ایف آئی اے کو بینک اکاؤٹس ہونے کی ہدایت دی جائے ہومنی گروپ کے جانب سے کہا گیا عدالت نے ایف آئی اے سے تفتیشی افسر سے جواب طلب کر لیا عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کو بھی نوٹش بھیاری کر دیئے